میرا جو سوال جو تھا ایکچول وہ تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ہسٹوریکلی ہمیں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتے اب انٹل عبدالملک کے ٹائم تک ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتے نہ تو ہمیں قرآن کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے اس زمانے کی نہ ہمیں پروفیٹ محمد کا کہیں پہ ہمیں نام کسی سکھے پہ دکھائی دیتا ہے یا پھر ہمیں نہ ہی کوئی ایسے انسکرپشنز بھی ملتے ہیں جہاں پہ ایسا کچھ لکھا گیا ہو تو یہ ایسا کیوں جبکہ یہ آپ کے مطابق یہ جو ہے یہ سب سے بڑا سب سے اہم چیز رہی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں کسی منسکرپٹ میں جو اس زمانے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو ہم یہ تسلیم کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہاں یہ کہہ سکتے یہ اعتراض یعنی آپ اس شخص کی تحریر کو ایک آدمی کی ریپورٹ کو چونکہ وہ لکھی گئی ہے مان لیتے لیکن اگر ایک لاکھ آدمی آپ کو ریپورٹ دے رہے ہیں زبانی وہ آپ نہیں مانیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لکھیوی تحریر بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھیوی تحریر بھی موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور ایک عیسائی کی کتاب ہے اس میں نام ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو وہ نام نام جو ہے وہ ایکزیک نام نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اسپیلنگ کی وجہ سے ہے نا اسپیلنگ الگ الگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پورا مان رہے ہیں تو اس نے جو پورا لکھا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا نہیں وہ اس نے اپنے نظریہ سے لکھا جو کہ وہ مسلمان نہیں تھا نہیں اوپیسلی بات ہے یعنی ہم جو ثابت کر رہے ہیں اس سے ہم جو ثابت کر رہے ہیں وہ یہ کہ ایک شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اس سے یہ ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ غیر اخلاقی ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مان لیجئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جنرل زیاو لکھ کے دور میں میں ایک مثال دے رہا ہوں ایسا ہے آئی رون نو کہ ہوئی بھی ٹھیک ہے نہیں لیکن چلو ہوئی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اب آسے سو سال کے بعد آپ یہ اختلاف کرنے لگے اور آپ پاکستان کے ہیں کہ نئی جی جنرل زیاو لکھ کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اور جنرل زیاو لکھ نام کی کوئی چیز تھی بھی نہیں موجود انڈیا کا ایک رائٹر اپنے اعتبار سے اس جنگ کا نقشہ کھیچتا ہے اور جنرل زیاو لکھ کی برائی کرتا ہے اور وہ رائٹر اس زمانے میں تھا جس زمانے میں زیاو لکھ تھے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زیاو لکھ نام کی کوئی شخصیت موجود تھی چاہے آپ اس کے پورے نیریٹیو کو نہ لیں لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی نا لیکن ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے ہم اس عیسائی کی کتاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت نہیں کرتے بھائی ہم تو ان ایک لاکھ لوگوں کی ریپورٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک آدمی کی تحریر ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ ایک لاکھ آدمی زبانی گواہی دے رہے ہیں تو کیوں آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کیا وجہ نہیں نہیں میں آپ کو یہ کہہ آپ کی بات صحیح ہے تھوڑا میں اس میں پوائنٹس آئیڈ کر دوں میں سوفرنیس کی جو ٹیسٹیمنی ہے میں اس کو پورے اس پہ نہیں لے رہا ہوں نہیں میں اس کو ڈسمس کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں وہ نہیں کیس کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کی جو اتنا اہم چیز ہے جو اگر آپ جس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین مکمل ہوا ہے اور اس اس تاریخ پہ یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کو ستر اسی سال تک اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا بلکل خالی ہے ٹھیک ہے سوفرنیس کا ملتا ہے یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ بلکل خالی ہے کچھ نہیں ملتا what do you mean by that اب بتائیے کیا کیا ہے میرے ذہن میں جو ہیں وہ چند نام ہے سوفرونیس کا ایک ہے ٹھیک ہے سوفرونیس نے بتایا ہے اس کے علاوہ جو جروسلم کا آرک بشپ تھا آرک بشپ تھا یا کیا نام تھا اس کا میں نام ذہن سے نکل رہا ہوں گیا اس کا ٹھیک ہے اس نے بھی یہ نہیں بتایا کہ عرب ٹرائبز جو آئی ہیں انہوں نے جو کونکر کیا ہے جو بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹل آف یارمک جو ہوئی تھی سردن جورڈن میں جو بیٹل ہوئی تھی اس کے بارے میں جرور بات لکھی گئی ہے اور انڈپینڈنٹلی لکھی گئی ہے وہ لیکن اس میں کوئی کسی نئے مذہب کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے نہیں میں آپ نے یہ کہا کہ ستر سال تک کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملنے کی جو آپ کی انٹرپرٹیشن ہے وہ کیا ہے کیا آپ ان ستر سالوں میں جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی ریپورٹ کو آپ ریپورٹ نہیں مانتے کیا اس کا انڈپینڈنٹ جب ہی ہوگا جب وہ ایک ایسے آدمی کی تحریر ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ مانتا ہو تب ہی آپ اس کو تسلیم کریں گے یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا نہیں یہ ریپورٹس لکھی گئی ہے مفتی صاحب یہ ریپورٹس لکھی گئی ہیں دو سو دھائی سو سال بعد ٹھیک ہے بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ چار سو سال کے بعد لکھی گئی ہے میں کہتا ہوں چار سو سال کے بعد لکھی گئی ہے سن لیجئے دو سو سال نہیں چار سو سال مان لیجئے ٹھیک ہے دو سو سال وہ ایڈیشنل دے رہا ہوں میں آپ کو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا زدبانی ریپورٹ جو لاکھوں لوگوں کی ریپورٹ ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی مجھے اس کا جواب دے دیجئے نہیں قابل قبول دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قابل قبول ہوتی تو بخاری کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ حدیثیں جو ہیں وہ گڑھی ہوئی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ زبانی ریپورٹ قابل قبول نہیں چاہے ایک لاکھ آدمی دیں نہیں وہ نہیں آپ میرا میں آپ سٹراؤ مان کر رہے ہیں مجھے میں بتاتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبانی جو ہے قبول ہوگی یا نہیں میں کہہ رہا ہوں ہواس کیسے کم ہوگی نہیں ٹھیک آ رہی ہے اچھا میرے ساتھ کہہ رہا ہوں اچھا اچھا جی کال سے ہو جاتی ہے ابھی آرہی ہے میری آوچ مفتی صاحب آل کی آرہی ہے چلے خیئے ٹھیک ہے اچھا ابو الماری بھائی یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا انکلوڈ کر لیجئے کیونکہ ایک دو باتیں میں نے بھی کہنی ہیں آپ نے جس ساری چیز کے اوپر بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد بہت پھیکی ہے ٹھیک ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے اب اس پر جتنا مردی آپ ٹائمز آیا کرتے چلے جائیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے حضرت نے آپ سے سمپل بات پوچھئے کہ آپ کا اصول کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کتاب کے اندر ذکر نہیں ملتا نیوٹرل کے اوپر آپ مجھے اپنے باپ کا نام کسی نیوٹرل کتاب کے اندر دکھا دیں اخبار میں میں اس سے پہلے نہیں مانوں گا کہ آپ کا کوئی باپ ہے دکھا دیں پر وہ نبی نہیں ہے نا نبی نہیں وجود کی بات ہو رہی ہے ایک شخص کے وجود کی سمجھیں ابول ماری ایک منٹ رکھنا آپ ادھر رکھنا ہے رکھنا ہے رکھنا ہے آپ نے نبوت کا ثبوت چاہیے یا وجود کا ثبوت چاہیے دیکھا یہ ہے کلٹی کلٹی مار گئی یہاں سے آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اچھا مدے کی بات یہ ہے ابھی کہتے ہیں نبی اس کو بولتے ہیں جی جمناسٹکس اب سننے درہ سنیے گا اگر آپ اس چیز کے اوپر ابھی تک بحث کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو دوسری جگہ سے دکھائیں نبی تو وہ کو غیر مسلم بتائے گا یہی تو حضرت نے سٹارٹ میں کہا کہ نون مسلم کب ان کو نبی مانے گا وہ تو الزام ہی لگائے گا نبوت کے نبی ماننا ہے تو آپ نے اس وہی حصول لگائیں ایک بڑی مجورٹی میسیم مجورٹی آپ تک خبر دے رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگئے ہیں جی وہ نبی وجود کی بات ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگزسٹ کرتے ہیں اور اس کا حصول کیا ہے جی کسی بک کے اندر نہیں ہے ارخیال سے آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پری ہسٹوریک یا ہسٹوریک ٹائم کے اندر کس طریقے سے انفرمیشن ٹریول کرتی تھی اور سارا ڈال دیا جی وہ عبدالملک عبدالملک سے وجود آپ کو ملتا ہے یہ برمنگم منوسکرپٹ جو ہے وہ اچھا ایک ہی اس کا مطلب یہ ہے ابو المعاری صاحب یہ میں پوری کی پوری جڑ سے اکھاڑنے لگا ہوں اورینٹلسٹ کی تحریک ابو المعاری صاحب تنہ تنہا آئے ہیں جنہوں نے آ کے اورینٹلسٹ کی ساری اس کرٹیسزم اور ان ورکے سیاہ جو کیے تھے اور سیاہیاں خوشک کی تھی ان کے اوپر رولہ پھیر دیا اور بلڈوزر چلا دیا یہ کہہ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اورینٹلسٹ کیا جھگ مارتے رہے ہیں اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ساٹھ ہزار کتابیں لکھی ہیں وہ ایک ایسے شخص پر لکھتے رہے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ ابنو ابباس سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تو اللہ کے رسول ہائی نہیں تھے اور رہی سکھے کی بات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تعلیمی اصلاحی اور تبلیغی نظام قائم کرنے آئے تھے اپنا سکہ یا سیاست یا اپنی حکمرانی چمکانے نہیں حکمرانوں کی طرح عبد الملک مروان جو ہے اس کے زمانے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے امام بلادری نے انتابل اشراف کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے بنو امیہ کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے کرنسی چھاپنا یعنی سونے کے سکھے اور چاندی کے سکھے یہ بنو امیہ کے انڈ کے دمانے کے اندر آئے تو اس کی ضرورت پڑی تھی اس کی ضرورت پتہ کیا پڑی تھی کہ رومن امپائر کا جو اس وقت کا گورنر تھا جو بفر زون ملتا تھا اسلامی سٹیٹ کے ساتھ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم لوگوں نے اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر یہ محمد اللہ اور رسول یا قل ہو اللہ ہو احد توحید کی بات کی تو میں نیکسٹ یئر ایسے سکھے ایشو کروں گا اپنی جو مونیٹری ہمارا جو جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ پوری ایک مشینری ہے وہ سکھے ایسے شائع کروں گا اس میں تسلیس کی بات بھی کروں گا اور رسول پاک سم کی گستاخی بھی کروں گا یہ وہ ٹائم تھا جس میں سب سے پہلے بنو امیہ نے یہ سوچا کہ ہمیں اب اپنی کرنسی بنانی ہوگی اس سے پہلے تو آپ اس طرح سے ٹریڈ کرتے تھے جیسے یہ چلتے ہیں چاول چلتے ہیں گہو چل جاتے ہیں جو چل اس طریقے پر تو میرا بھائی آپ کی جو بنیاد میں مادرک چاہتے ہیں آمیر بھائی میں ابو المارلی صاحب ایک دور بتا دوں میں آپ کو ابو المارلی ایک منت ابھی تقریبا پچھلے سال غالبا یہی مہینہ تھا میں جورڈن گیا جورڈن میں جو وہاں کی کیپٹل ہے اس میں ایک مسجد ہے اس کا نام ہے جامع عمر اور یہ مسجد جو وہاں کی جو سارے سرکاری دفاتر ہیں اور وہاں کے کنگ کا جو آفس ہے اس کے قریبی ہیں اور جو وہاں کے پرنس ہیں جو سیونٹین تھ تو دہ تھرون ہیں اس وقت ان کا نام ہے پرنس غازی تو ان کی اورگنیزیشن کی طرف سے ایک سیمینار تھا اس میں جانا ہوا تو انہوں نے ان کے خاندان کے پاس یہ خاندان حاشمی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاندان ہے بنو حاشم ہیں اور اسی لئے حکومت کو المملکت الحاشمیہ کہا جاتا ہے ان کے پاس باقاعدہ ان کے ذاتی میوزیم میں اس مسجد کے احاتے میں وہ موجود ہے اور وہاں پر ایک خط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن ایمپیرر کو بھیجا تھا اور وہ اوریجنل خط ہے اس کی کاپی نہیں ہے اوریجنل خط موجود ہے کاربن ڈیٹنگ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے یعنی کوئی یہ دین سو چار سو آٹھ سو ہزار سال پرانا نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کا ہے تو یہ تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے تحریری ثبوت اور میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہ تحریری ثبوت نہ بھی ہوتا ہمارے نزدیک جو اورل ٹریڈیشن ہے اصل وہ ہے تحریری تحریر تو بہت بات کی چیز ہے بلکہ بلکہ اور جو برمنگم میانوسکرپٹ آیا ہے وہ قرآن کا ایسا نسخہ بدبیان کر رہے ہیں ہجازی سٹائل کے اندر جو بنوہمیہ سے بھی پہلے عبد الملک مروہن سے بھی پہلے نکل گیا ہے ایکزیکلی یعنی وہ جو خط ہے اس میں جو فانٹ ہے وہ فانٹ کوفی نہیں ہے کوفی نہیں ہے ہجازی ہے وہ ہجازی ہے جو فانٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بنوہمیہ سے پہلے ہجازی ہے مائل بھی کہتے ہیں ہجازی کہتے ہیں جیسا جو کہہ لیجئے آپ ٹھیک ہے پر آمیر حق بھائی تھوڑا سا میں دو منٹ کا وقت لینوں اگر آپ کی اجازت ہو سر اگرد کی سٹریم ہے میں تو یقین کریں ایک منٹ بھی نہ دیتا آپ کو لاسٹ کومنٹ کر لیں جو برمنگم مینوسکرپٹ ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹنگ ہوئی ہے وہ 570 سے لے کے 645 تک کی ہے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی بھی ہو 610 سے پہلے کی بھی ہو تو بھئی یہ کاربن ڈیٹنگ آپ کو یہ کب بتائے گی کہ یہ ایکزیکلی مثلا یعنی آج سے 400 سال پہلے فلا مہینے میں ہوا تھا یہ کاربن ڈیٹنگ بتاتی ہے اس میں میں بتا دیتا ہوں جنہوں نے کاربن ڈیٹنگ برمنگم یونیورسٹی سنیے گذرہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے اچھا اس طرح تو کاربن ڈیٹنگ کسی طرح بھی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے آرگیومنٹ کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے کاربن ڈیٹنگ جو اس کے ماسکی کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 4 بلین سے لے کر 4.5 بلین پتا ہے کتنے پچاس لاک سال پچاس لاک سال کا گیپ ہے ایک دو سال کا نہیں تو کیسے کریں گے کاربن ڈیٹنگ یہ ایسٹیمنٹ ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے سٹارٹنگ فرم ڈیٹنگ اینڈنگ آن ڈیٹنگ ایک ڈیوریشن ہے اچھا برمنگم مینوسکرپٹ کی جب ڈیٹنگ کی گئی ہے اور وہاں کاری کو بلا کے تلاب جو بی بی سی کی میں نے اس پر سٹریم بھی کی تھی اس کلپ کے اندر جو کرسٹن سکولر ہے جو برمنگل یونیورسٹی کے اندر فلوسفی آف ریلیجن پڑھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو فونٹ کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو پیپر ہے اور جو اس کو میں نے جو غور سے دیکھا ہے ایکسپیرینس کیا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسے شخص کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا ہے اس ٹائم میں رہا ہے ان کو دیکھا ہے اور ان کے بہت قریب رہا ہوا ہے یہ جنڈے اس کے ہیں اس نے تو نہیں کہا کہ 570 سے شروع ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کیا ہے اچھا ایک اور با بتاتا ہوں کاربن ڈیٹنگ کے اندر نورملی ڈیٹ پیچھے اس لیے جاتی ہے یہ بھی ابول ماری صاحب پوائنٹ سنیے گا کہ جس سکن کے اوپر یا جس سکرال کے اوپر وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اوپیسلی پرانے ٹائم کے اوپر اس سکن کو یا اس پیپر کو ڈرائے کیا جاتا تھا پانی میں ڈبو کے وہ اوپیسلی پہلے ہوتا تھا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آج ایک کپڑے پہند رہا ہوں مجھے اپنے والد کی شرٹ پوری آ جاتی ہے کل کو خدا نہ خاصتہ میں کسی جگہ پر ملتا ہوں کسی ایسی حالت کے اندر کہ وہ مجھے نکالتا ہے میری کارمن ڈیٹنگ کرتے ہیں میرے کپڑے میری ڈیٹ سے پرانے ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کپڑے میرے نہیں ہیں وہ میرے سے پہلے کیوں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپڑے مجھ سے پہلے اگزسٹ کرتے تھے اسی طرح وہ پیپر وہ سکرول وہ سکن جو ہوتی تھی جس کے اوپر لکھا جاتا تھا وہ اس وجود سے پہلے اگزسٹ کرتی تھی اس کو ڈرائے کیا جاتا تھا تری یوز کے لیے that's the point جی چلیں جی تو ٹھیک ہے بھول مہاری صاحب میں کچھ چند پوائنٹس واضح کر دوں جرہا کلیر کر دوں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ پیچھے موجود ہیں ہم آل لیڈی فیفٹی منٹس ہو چکے ہیں اس لیے کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو ایسا رہے گا کہ میری بات ادھوری رہ جائے گی میں ایک منٹ بھی نہیں لے پایا میرا پوائنٹ یہ تھا جب آپ کو میں نے بتایا تھا کی پروفٹ محمد کی جو جو ڈیٹ ہے میں یہ نہیں کروں کہ ان کا وجود تھا یا نہیں میں یہ نہیں کروں پر ان کے میں میرا صرف point یہ تھا کہ وہ بہت ہی weak جو وہ ملتے ہیں ثبوت ملتے ہیں آپ نے صحیح کہا آپ کا intention یہ تھا کہ کسی طریقے سے شک آپ confirm نہیں ہے شک ڈالا جائے جیسے شک ڈالا جائے تو وہ آپ نہیں ڈال سکیں گے sorry ابو الماری بھائی کوئی بات نہیں وہ آپ کی سوچیں ہیں میں وہ اس تک جا ہی نہیں رہا بیک اینڈ فورت ہوگا آپ کہیں گے پھر ہم کہیں گے ہم کلیر کر دیں پھر آپ کہیں گے اس طرح تو چلتے رہیں گے تو اس لیے آپ تو آپ کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس point کو continue کر لیے گا ہاں تو میں بقی افراد کر لیے معافی چاہوں گا آپ دونوں سے ہمیں رکھ بھائی نہیں نہیں ایسے کوئی بات کوئی دل ایسے میرا point یہ ہے کہ گفتگو ہوتے رہنی چاہیے ہمیشہ چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ دل ازاری تو بلکل بھی نہیں ہوئی بھائی بلکل بے فکر رہے ہیں دل ازاری نہیں ہوئی جزاک اللہ